السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے چلیں جی کیونکہ میں ہوں ککے زہی تو میں نے کہا میں آپ کو سکھاتی ہوں اپنی ککے زہیوں کی سپیشل کردائی اچھا جی تو ہم نے لی ہے جی ایک مٹی کی ہانڈی اس میں ڈال ہے جی آئل اور مٹی کی ہانڈی بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے آگ ایڈجسٹ کر لینی ہے نورمل میڈیم پہ ڈال ہے جی چکن میرے پاس ایک مرگی تھی ہزار گرام کی یعنی ایک کلو کی وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح گرم مطلب کہ اس میں تیل میں پکنے دینا ہے چکن کو جی فرائی کرنا ہے اچھی طرح اس کے بعد ہی ہم نے اپنے ادرک لسن تھوڑا لیا اور اس کو چٹھو وٹھا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس سے اچھی طرح پیس لینا ہے اور پھر میں نے لی ایک دارچینی کی سٹیک ایک بڑی لچی چھوٹی لچی زیرہ اور باری خطائق اپ ہوئی یہ جی میں نے اپنے مسالے میں ساتھی اپنے چکن میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا اس کے بعد جی ایک بڑا پیاس لے لی ہے ہم نے پیارا سا اور اس پیاس کی ہم نے کر لی ہے جی کٹنگ اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن پھر جو ہم لوگوں نے کرش یہ پیسہ تھا ادھرک لسن اور ہری میرچ یہ ہم لوگوں نے ڈال دینی ہے اپنے چکن میں جو کہ فرائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی پیاس اس میں ہم لوگوں نے ڈالنا ہے نمک چین نمک ڈالا پھر ساتھ ہی ہم لوگوں نے ڈالنی ہے لال میرچ پاوڈر اور پھر ساتھ ہی ہم لوگوں نے ڈالنی ہے حلدی ہلدی کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈالنا ہے سوکھا دھنیا پاوڈر ٹھیک ہے اور پھر جی کرش چلی اور پھر اس کے بعد آپ ڈال لیجئے چاٹ مسالہ اب یہ جو مسالہ ہم لوگوں نے ڈال لے ہیں نا یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کم زیادہ کر لیں جیسے بھی کر لیں یہ سارے پیاس کو لگا دیں اور پھر جی ایک ہاف لیمن سکویز کر دیں اپنے پیاس پہ اچھی طرح جی ٹھیک ہے یہ چٹ پٹا سا جی سیلڈ والا پیاس جو ہے نا کائنڈ آف تیار ہو گیا ہے مسالوں والا پیاس یہ آپ ڈال دینا ہے اپنے چکن کے اندر اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے یہ جو پیاس ڈالا ہے اس کو اچھی طرح آپ ایک چمچ کی مدد سے اس چکن میں مکس کر لیں اور اس کو اچھی طرح پکنے دیں اور اس کا ایک منفرد ذائقہ ہوگا یہ پیاس کچھ کھڑا کھڑا رے گا لیکن مزے کا افیکٹ آئے گا آپ لوگوں نے ایکسٹ دے گا ہوگا کہ جی دھابوں وغیرہ پہ بھی کھڑائی کھڑی کھڑے مسالوں کے ساتھ بھی ملتی ہے ٹھیک ہے اب جی ہم لوگوں نے یہ ثابت لال مرچے ہیں یہ دو پیس اس کے اندر ڈال دیا اور جی میں نے یہ بلیک مرچن تھوڑی سی لی ہیں ثابت اور سوکھا دنیا پاودر جس کو کرش کر لیا ہے اور وہ بھی اب ہمارا جائے گا ہمارے چکن میں اور چکن میں وہ ڈال کے آپ مکس کر دیں اور مزید پکنے دیں اس چکن کو ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں اس کی ساتھ ساتھ لوگ دیکھتے جائیں جی اس طرح پکتا رہے گا آپ نے پھر اپنی نہ ہانڈی جو یہ ہوتی ہے نہ مٹی کی یہ جب تیز آگ پی ہوتی ہے بہت گرم ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنی آگ ہلکے کر لینا ہے ایڈیس کر لینا ہے خیر آپ لوگوں کی مرضی اگر ہانڈی نہیں ہے تو آپ کسی بھی کڑائی وغیرہ میں بھی یہ پکا سکتے ہیں جی میں نے لیے چار نورمل سائز کے ٹوماٹر ان کو ہینڈ کرشٹ سے کر لیا ہے اور پھر ڈال دیا اپنے اس چکن میں اور جی مسالہ تھوڑا سا رکھنا ہے کیونکہ مجھے پسند ہے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ کم ڈالیں ٹوماٹر یا پیاس کم کر لیں مسالہ کھڑا رکھیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے یہاں میں نے جی دھنیا ادرک اور ہرے مرچے کاٹ لی ہیں جی میری اس مٹی کی ہانڈی کا دھکن کوئی نہیں ہے تو میں نے سٹیل کا ایک پلیٹ اس کے اوپر دے دی ہے اور جی یہ دیکھیں کیسے پک رہا ہے آپ لوگوں نے جب یہ پکے گا تو آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ نیچے نہ لگے اور ایڈجسمنٹ رکھنی ہے اپنی آگ کی اور جی تھوڑی سی شملہ میرچے کچھ ایسے تھوڑی سی چیز ڈالنے سے نا سائکہ چینج ہو جاتا ہے ہر چیز کا ایک اپنا ہی منفرد انداز ہو جاتا ہے وہ میں نے اندر ڈال دی ہے اور پھر میں نے تھوڑی سی آگ تیز کر دی تھی کیونکہ مجھے اتنی زیادہ گریوی بنی چاہیے تھی تو جی آگ کر لی تیز اور اس کا مسالہ میں نے کیا ہلکا سا ڈرائے اور اوپر ڈالی تھوڑی سی چھتکی کلونجی اور پھر تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر اور یہ جو میں نے کرین چیلی اور دھنیا اور ادھرک رکھا تھا وہ ڈال دیا اب جی اتنی اچھی سی پیاری سی کڑائی میری تیار ہو گئی ہے یہ جی ڈش آؤٹ کر رہی ہوں میں ہوپولی آپ کو یہ پسند آئے گی ہوپولی you like my recipe اور ضرور try کریے ملیں گے نیو ویلوگ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح till then اللہ حافظ